کوئی دن پہلے ایک ویڈیو کلیپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ویرل ہوا جس میں فیصل قریشی کی والدہ نے فیصل قریشی کے بارے میں ایک بیان دیا جو بہت زیادہ ویرل ہو گیا پہلے آپ لوگ وہ بیان سنیے تو فیصل قریشی کی طرف سے آپ جواب آ چکا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا اپنی والدہ کی گفتوگو کے بارے میں اس کے لیے میں دیکھئے موسیقی لوگ جس طرح سے باتیں سنا رہے تھے میں اس بات سے اثراتا ہے کہ ان سے کبھی ماں سے ڈانٹی نہیں پڑی ہے یا ان کی ماں کبھی ہے یا ان کی اباں سے نراضی نہیں ہے تو جی آپ بات کر لیتے ہیں ننے شہرازی کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ شہرازی ویلوگ جو بچہ ویرل ہوا ہے شہرازی انہوں نے کچھ دن پہلے ایک اپنا ویلوگ ڈالا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں ویلوگ چھوڑ رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک ان کا ایکسپلینیشن والا ویڈیو بھی آیا جس میں ان کے والد نے بتایا کہ شہراز نئے ویلوگنگ کیوں چھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی تربیت پر اس کی اخلاق پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا تھا پڑھائی پر اثر پڑ رہا تھا اس لیے اس نے جو ہے ویلوگنگ ابھی چھوڑی ہے لیکن اس کی حقیقت جو ہے ابھی کھل کے سامنے آ چکی ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو دباؤ آج سے نو دس دن پہلے انہوں نے لائیو سے ٹرم کی جس میں انہوں نے ریل ریزن بتائی تھی کہ یوٹیوب چینل کیوں وہ چھوڑنے والے ہیں پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں پہلی بات تو ہم نے یہ کرنی ہے جی سب سے پہلے تو ہم نے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کیا شیراز کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ شیراز سے پیار کرتے ہیں مسکان کو بہت پسند کرتے ہیں آپ لوگ اس کی ویڈیوز ان دونوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کچھ دنوں سے ہمارے چینل پہ بہت بڑا مسئلہ ہوا پڑا ہے مسئلہ یہ ہے ہم جو بھی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے میٹس فار کٹس لگ جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اچھنا لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں نئے نوٹفیکیشن آنکار سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے چینل کی ریچ بھی ڈاؤن ہوتی جاری ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے سے اس ڈاؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چینل پہ میٹس فار کٹس کا مسئلہ آ رہا ہے میٹس فار کٹس اس لیے آتا ہے اگر کوئی اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ویڈیو بنائیں پھر وہ یوٹیوب پہ لے اس پہ جو ہیں میٹس فار کٹس لگا دیتے ہیں پھر وہ چینل رسٹک ہو جاتا ہے تو یہ ہم سب کے لئے بری خبر بھی ہے ہمارے لئے تو اس وجہ سے ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہو رہے لوگوں تک جا ہی نہیں رہی ہے ہماری ویڈیوز تو پہلے بھی ہم نوٹ فار کٹس میں رکھ رہے تھے لیکن ابھی یوٹیوب کی نظر میں آ چکے ہیں یا کوئی بچہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ابھی آٹومنٹی کے لئے پورا چینل ہی میٹس فار کٹس میں چلا گیا ہے تو اس کا حل یہ ہے دوستو اس کی ویڈیو میں کوئی بڑا بندہ بھی ہمیں شامل کرنا ہوگا تب ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کے لئے یا میں آوں گا جی یا کوئی اور کو شامل کروں گا تو اس کا واحد حل یہی ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ یہ سوال ہو جائے گا لیکن اس کے لئے بھی وقت درکار ہوگا آپ دیکھیں پچھلے چار پانچ ویڈیوز جو ہیں لوگوں تو جا ہی نہیں رہی ہے تو وہ اس کہاں سے آئیں گے اور بہت سارے لوگ مجھے مسئل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیراز کی چینل تو ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں شیراز کی ویڈیوز کیوں نہیں آرہے حالانکہ ہم ویڈیو رگل اور اپلوڈ کر رہی ہیں لیکن لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچ نہیں رہی ہے تو اس کا حل یہی ہے جی کسی بڑے بندے کو ہمیں شامل کرنا ہوگا تو میں نے یہی اس لئے لائیوہ حاضر ہوں اگر آپ میں سے کوئی ایکسپرٹ ہے اس کا حل آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو کرینلی مجھے انسٹیگرام تھے تکیش شیرازی میرا یوزر نیم ہے تو اس پہ آپ نیسیج کر کے مجھے تھوڑا بتائیے گا اس بارے میں تو کیونکہ ماشاءاللہ سے بچہ محنت کر رہے ہیں جی تو ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے ویلوگنگ کیوں چھوڑی ہے ان کی ریچ کم ہو گئی تھی جس کی چینل کی اور چینل جو ہے کڈز چینل میں کنورٹ ہو گیا تھا جس کے اوپر ریونیو بلکل تھوڑا ملتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس لئے انہوں نے ویلوگنگ کو کیٹ کیا ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں سبا فیصل کی بہو کے بارے میں جس کو آج کل بہت زیادہ شورت ملی ہوئی ہے صرف دوبٹہ لینے کی وجہ سے کیونکہ وہ سر پر دوبٹہ لے کر رکھتی ہے جس کی وجہ سے اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ریسنٹلی ان کا ایک فوٹو شوٹ اپنے ہزمنٹ کے ساتھ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اب آیا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا ہے دوبٹہ اس کے پاس بلکل بھی نہیں ہے اور اس فوٹو شوٹ کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں ان کے فینس وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو سینے سے دوبٹہ ہٹا ہے سر سے بھی ہٹ جائے گا مزید ان کے فینس جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے پردے میں رہیں آپ زیادہ اچھی لگتی ہیں اور فینس اسی صورت میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کا بسندہ ہی ہوگی اگر بسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ